اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم افیض من حیث افاد الناس وستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی ربی اصر ولا تو اصر وتمیم الخیر آمین یارب العالمین آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سوت البقرہ کی آیت نمبر 199 کو گریمیٹکلی انیلائز کریں گے ایک مختصر سی آیت ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو انیلائز کر لیں گے تو چلتے ہیں جس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف اور پہلا جملہ ہم وقف کی پہلی علامت تک بنا لیں گے بلکہ اس پہلے جملے کو بھی ہم دو جملوں میں ڈیوائیڈ کریں گے یعنی یہاں سے ہم دوسرا جملہ بنائیں گے تو کوئی تین جملے ہم انشاءاللہ انیلائز کریں گے پہلا جملہ جو ہے وہ سمہ سے شروع ہو رہا ہے سمہ ہم جانتے ہیں حرف اطف ہے لہٰذا جملہ ماتوفہ بنے گا اور اس کو ہم پچھلے جملے پر اطف کر دیں گے افیدو فیل آپ نے پچھلی آیت میں دیکھا تھا فا یا دواد مادہ جو کہ سکین پہ آپ ایک مرتبہ پھر دیکھ رہے ہیں افادہ یفیدو افادتن اس کے معنی ہوتے ہیں پانی انڈیلنا اور ایک معنی کسی جگہ سے جوگ در جوگ نکلنا اور اس کے بارے میں تفصیل سے میں نے آپ کو پچھلی آیت میں بتا دیا تھا تو یہ فیل امر ہے جمع مذکر کا سیخہ ہے ماؤز امیر مرفوع متصل اس کا فائل ہے اور باب فال کا جو حمزہ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ اصلی حمزہ ہوتا ہے اس لیے اس پہ زبر آتی ہے اور یہ میں نے آپ کو بہت دہو بتایا ہے کہ باب فال سے جب بھی آپ نے فیل امر بنانا ہے یعنی افادہ یفیدو کی بجائے افادہ یعفیدو کہیں گے اور پھر اس طرح انشاءاللہ فیل امر ہمارا بڑی اسانی سے بن جائے گا تو افیدو فیل اور فائل ہو گیا اس کے بعد آگے آ رہا ہے من حرف جر ہے اور من حرف جر کے بعد ہے ہیسو ہیسو پہ ہم پہلے بھی بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ یہ ظرف ہے اور مبنی بردما ہوتا ہے اور ہمیشہ ایک جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے اور اس کا مضافل ہے جملہ جو ہے وہ افادہ ناسو آ رہا ہے جس میں افادہ فیل ماضی ہے اور ان ناس جو ہے مرفوع اسم افادہ فیل کے لیے فائل ہے فیل اپنے فائل کے ساتھ مل کر محلن مجرور مضافل ہے ہیسو کے لیے بن گیا اور ہیسو ظرف اپنے مضافل ہے سے مل کر محلن مجرور من حرف جر کے لیے ہو گیا اور من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر افیدو فیل کے متعلق ہو گیا اور افیدو فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ انشائیہ ہو کر پچھلی آیت اذکراللہ والے جملے پر عطف ہو گیا اور اس جملے کو ہم ٹرانسلیٹ کچھ یوں کریں گے پھر تم وہاں جا کر واپس آ جاؤ جہاں جا کر دوسرے لوگ واپس آتے ہیں اس کے بعد واو عطفہ ہو جائے گا آگے استقفیرو فیل عمر ہے جس کا فائل ضمیر مرفوع متصل واو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں جلالہ جو ہے منصوب یہ مفہول بھی ہے فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے ملکے جملہ فیلیہ انشائیہ ہو کر عطف ہو جائے گا افیدو فیل پر اور ترجمہ کریں گے اور تم اللہ سے معافی طلب کرو یعنی اللہ سے استغفار کرو اس کے بعد آخر جملہ جس میں ہماری یہ مختصر سی آیت ختم ہو رہی ہے وہ ہے جس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی انہ کا اسم منصوب آپ اسم جلالہ دیکھ رہے ہیں اور دو خبریں آ رہی ہیں انہ کی ایک غفور ہے ایک رحیم ہے اور ہم جانتے ہیں کہ انہ کی حبر مرفو ہوتی ہے انہ اپنے اسم اور دونوں خبروں سے ملکر جملہ اسمیاں تعلیلیہ ہو گیا لا محل الہمین الاعراب کی کیٹیگری میں چلا گیا اور ترجمہ کریں گے بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے اور یہ غفور اور رحیم دونوں موبالہے کسی کے ہیں تو الحمدلہ جی آیت نمبر 199 بھی ہماری مکمل ہو گئی اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں وستغفر اللہ اور اللہ تعالی سے بخشش طلب کرتے رہو ان اللہ غفور الرحیم یقین اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے انشاءاللہ اگلی لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہم وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا وطوبو الیک سبحانک اللہ